مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ میرا بھائی جو نمازیں زندگی میں قضا ہوئی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں وہ حقوق اللہ ہیں اللہ باقشاہ ہیں تو معاف فرمائیں لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ قضا نماز بھی پڑھتے رہو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی نمازیں جب قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے ورنہ دعا فرما دے بھی اس تقفال کا انہوں نے توبہ کرلو بس قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قضا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد دو تین نمازوں کی پڑھنی بس نفل وغیرہ چھوڑ دیں وضو سے پہلے روٹی بڑھائی ہم نماز کے لئے وضو کیا نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ انگلیوں پر آٹا لگا رہ گیا ہے اگر آٹا لگا ہوا تھا اور وضو بعد میں کیا تو پانی اندر نہیں کیا تو دوبارہ نماز پڑھیں عمرہ بدل کریں گے آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا اس کو بھی ملے گا وطر میں اگر دعائے کنہود نہیں آتی اپنی زبان میں تو نہیں مانگ سکتے وہ جو عربی کی دعا ہے کوئی قرآن کی دعا جو نماز میں مانگتے ہوئی پڑھتے رہو اگر کسی کاغذ پہ حضور پاک کا نام مبارک لکھا ہے تو اس کو لے کے کسی محفوظ جگہ پہ دفن کر دو بارہ میرے پاس سونے کے زیور ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کو بیج کے بھی میں زکاة دا کروں بارہل اس نے کہا کہ پھر سونا نہ پہنو یا زکاة نہ دینے کا گناہ اس پر تو خیر گناہ کوئی نہیں ہوگا گناہ تو آپ پر ہی ہوگا اس کی قیمت لگا لیں آپ اس کے قیمت کے ڈھائی پرسنٹ دے دیا کہ نہیں کتنا پیسہ ہے کہ آپ اسے پر بیجنا پڑے گا مرنے والے جو ہیں وہ بھی زندہ لوگوں کو یاد کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں اولاد مرد کا نصیب ہے اور عورت کا یہ بالکل غلط بات ہے دونوں چیزیں اللہ باگ نے جن کے مقدر میں لکھی ہیں اس کو ملتی ہیں یعنی جس کے گھن میں بیری نہ ہو تو اس کا تو رزق بند ہو جائے کتنے لوگ ہیں جن کی بیوی نہیں شادی نہیں بڑے مزے میں ہیں تو عورت تو نہیں لے آئی وہ تو الٹا جب آئے گی تو کھائے گی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی شکریہ